سورہ التکاثر اللہ تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا ثم کلا سوف تعلمون پھر سن لو ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کلا لو تعلمون علم اليقین ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لوگے ثم لَتَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر سن لو کہ تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ پھر ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے الْحَاكُمُ التَّقَاثُرُ تمہیں مال اور دولت میں زیادتی کی چاہت نے اللہ سے غافل کیے رکھا اس کے ذکر سے اس کی اطاعت سے اس کے قانون کو فلو کرنے سے غافل کیے رکھا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے یعنی تم زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے چکر میں لگے رہے یہاں تک کہ موت آگئے اور قبرستان پہنچا دیئے گئے اور برزخ کی جو زندگی ہے یہ عبوری مدت ہے جہاں سے گزرنے کے بعد آخری منزل کو پہنچنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حتی زرتم یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کی یہ اتنی لمبی مدت ہے لیکن اللہ نے کہا کہ تم نے قبرستان کی زیارت کی یہ زیارت ہے گویا برزخی زندگی میں لوگ ویسے ہی ہیں جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں ٹھہرتے ہیں تاکہ اندھن حاصل کر سکیں پھر اس مدت کا دورانیاں کتنا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک جو لوگ بھی وفات پائے ہیں وہ کہاں ہیں اسی برزخی زندگی میں ہیں اور اس زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے گویا قبرستان کی زیارت کی قیامت کے دن تک بھی اسی قبر میں رہنے والے ہیں پھر برزخی زندگی میں یا اس کے بعد کے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالی نے دھمکی دی کہ انسانوں اس زندگی کو ہلکے میں نہ لو کل لا صوفت علمون ہرگز نہیں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر تعقید پر تعقید کرتے ہوئے انسان کو آگاہ کیا کہ آج تجھے مال کی زیادہ سے زیادہ چاہت نے رب سے غافل کر رکھا ہے لیکن جب اپنے رب کے پاس پہنچو گے تو تیری آنکھوں کی ساری پٹیاں کھل جائیں گے ثم کل لا صوفت علمون پھر سن لو ہرگز نہیں انقریب تم کو پتا چل جائے گا معلوم ہو جائے گا کل لا لو تعلمون علم اليقین ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو پھر تم صدھر جاؤ دنیا کی چاہت سے توبہ کر لو اپنے نفس کو لگام دو اور اسے ہلاکت سے بچا لو لطرعن الجحیم تم جہنم دیکھ لوگے ثم لطرعنہا عین اليقین پھر سن لو کہ ایک دن تم اپنی پیشانی کی آنکھ سے جہنم دیکھ لوگے سب سے اخیر میں دہلا دینے والی بھات بتائی جا رہی ہے تاکہ آنکھوں پر پر غفلت کے پردے ہٹ جائیں ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ دنیا میں جن جن نعمتوں میں تم پل رہے تھے ان کے بارے میں تم سے پوچھ گچ ہوگی تم نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں ان میں سے اللہ کا حق نکالا یا نہیں اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہیں کہاں سے حاصل کیا کہاں خرچ کیا اطاعت میں خرچ کیا یا نافرمانی میں خرچ کیا حلال میں خرچ کیا یا حرام میں خرچ کیا جو کچھ بھی حاج جمع کر رہے ہیں اور سیادہ کی سیادہ کے دھن میں لگے ہوئے ہیں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے یہ سورہ انسان کے سوئے ہوئے دمیر کو جگا رہی ہے آواز دے رہی ہے کہ انسانوں غفلت سے جگ جاؤ دنیا دنیا کا چکر چھوڑ دو جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہ پانی کا بلبلہ ہے سنو اپنے نبی کی اے فقیروں کی جماعت کیا تمہیں میں بشارت نہ سنا دوں ایمان والے فقراء مالداروں کے مقابلہ میں پانچ سو سال پہر جنت میں داخل ہوں گے ہر ایک سے اپنے مال کا حساب و کتاب لیا جانے والا ہے مال زادہ ہو یا کم ہو اللہ رب العالمین کے پاس بہرحال حساب چکانا ہے اس لیے سننے ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی يسعل ان عمره فیما افنا قیامت کے دن بندے کے پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ پوچھنا لیا جائے کہ اس کی عمر اس نے کہاں ختم کیا کہاں گوایا اور اس کے علم کے بارے میں پوچھنا لیا جائے کہ اس کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا اور اس کے مال کے بارے میں پوچھنا لیا جائے کہ کہاں سکم آیا اور کہاں خرج کیا اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھنا لیا جائے کہ اسے کہاں کھا پایا اس لیے حساب لیے جانے سے پہلے اپنے مال کا حساب کر لیں اپنی صحت کا حساب کر لیں اپنی زندگی کا حساب کر لیں آخر سے غافل نہ ہوں کیونکہ موت اچانک آنے والی ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہم علی نبینا محمد وعلی آلیہ و صحبیہ اجمعین مبز کا حساب کر لیں آپ کے انجاز house اور دقافی قbiesل تم決焦 پایا کیونکہ آؤیہ